السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالشفیق خان رائے پور چھتے گرہ سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو تندرست وسیعت مند اور خیر وافیت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستوں میں جو آپ لوگوں کی خدمت میں اس کا شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کمر درد اور جوڑوں کی درد پر ہے انساءاللہ اس نسکے سے آپ پیدا اٹھائیں گے اور دعائیں بھی مجھے دیں گے آپ نے ترے ترے کی دوائیں کھائیں لیکن آپ کے جو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے اور جو کمر کے درد کا مسئلہ ہے وہ اگر دور نہیں ہو رہا تو یہ میرا نسکے ایک بار کچھ ماہ استعمال کرئے گا آپ کے جو مسئلے ہیں کمر درد اور جوڑوں کے درد کا وہ میرے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گا بہت ہی آسان سا نسکہ ہے جن کو یہ مسئلہ ہے پرہج لاجمی کیا کریں چنے کی ڈال ہے ارتی دار منصور کی ڈال چاوال بیگن بھنڈی اور مٹن چکن انڈے ان چیزوں سے کھانے سے بچے جو یہ چیزیں میں نے بتائے تو انساءاللہ اور باہر کا جنگ فوڈ تو آپ کا جو کمر کا درد اور جوڑوں کا درد ہے وہ دور ہو جائے گا اور کھٹائی اغیرہ سے پرہج کریں تو نسکہ ہے کیا چیز بہت ہی آسان ہے چلی منصور کی طرف آتا ہوں آپ نے لینی ہے سفید مسئلی تیس گرام کلونجی تیس گرام سرنجان شیری یعنی سرنجان میٹھی تیس گرام سوٹ تیس گرام اسوگند تیس گرام یہ ساری چیزیں آپ نے تیس تیس گرام لینی ہے بس پنسارشت ہو جانا ہے وہاں سے آپ نے تیس تیس گرام یہ چیزیں لینے بہت ہی آسان سی ملنے والی چیزیں ہیں کوئی مشکل نہیں آپ کو بہت سانی مل جائیں گی بس اس کے بعد دھل لائیے ان کا جو گردوگوار ہے گردوگوار سے ان کو صاف وہ پاک کریے اس کے بعد سب کا سپوپ بنا لیجیے سپوپ بنانے کے بعد اب آپ نے پانچ سو ایم جی کی کیپسول وہ بھی آپ کو میڈیکل اسٹور یا پنسار اسٹور میں مل جائے گی دھائی سو ایم جی کی کیپسول سوری میں پانچ سو ایم جی کی بول گیا ہوں اس کے لیے ماجرد چاہتا ہوں دھائی سو ایم جی کی آپ نے کیپسول لینی ہے اب یہ جو آپ کا سپوپ ہے اس دھائی سو ایم جی میں اس پاودر کو بھر لیجیے بھرنے کے بعد اب آپ نے اس کو ان سب کو استعمال اس طریقے سے کرنا ہے ایک کیپسول صبح شام کھانا کھانے کے بعد بس آپ نیم گرم یعنی گنگنے دودھ کے ساتھ لے لیجیے تو آپ کے جو جوڑوں کا اور کمر کے درد کا جو مسئلہ ہے مسلسل اگر آپ اس کو ایک دو تین ماہ لیتے ہیں تو وہ مسئلہ آپ کا دور ہو جائے گا اور آپ اس درد سے نجات پا جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں جو خسیاں تین درد سے جو کھوچ چکے تھے وہ آپ کی خسیاں آپ کے دامن میں لوٹ آئیں گی تو دوستو ہاں اگر آپ دھائی سو ایم جی کی کیسو نہیں ملتی تو تقریباً ایک گرام آپ اس کو ایسی لے سکتے ایک سے ڈیڑھ گرام آپ لے سکتے تو دوستو یہ میرا آج کیا نسکہ ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ